خواتی نظرات خوش آمدید آداب گوڈ مارننگ آپ سب کو ہماری طرف سے اور آپ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں سلام جے کے اپنے میزبان اشفا گوہر اور میرے ساتھ آئی اسٹیڈیو میں ہے میں ہوں عاصف رشی اور اس پروگرام میں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں ایک بڑی خبر جو ملکی ریاست کی سب سے بڑی خبر ہوتی ہے یعنی ملک کے اندر جس پر سب کی نظرے رہتی ہے وہ اس خبر سے ہم آپ کو روبرو کرواتے ہیں اور اس کے فوراں بعد ہم ریاست جمہو کشمیر کا حال احوال آپ کو بتاتے ہیں اور آپ کو سناتے ہیں کہ کس طریقے سے سچویشن ہو رہی تھی پچھلے چوبیس گھنٹو کے دوران آر پورے دن کن مدوم پر جو ہے وہ بات رہ سکتی ہے آج بھی ہم بات اسی طریقے سے آگے بڑھائیں گے اور جو لگاتار آپ کی طرف سے اپ ڈیٹس ہمیں مل رہے ہیں پروگرام کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے اس پر بھی ہم گامزن ہے اس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں اور آپ سے وعدہ بند ہے کہ آنے والے دنوں میں اس پر اور بھی بہتری آپ دیکھیں گے یعنی اس پروگراموں میں اور بھی آپ بہتری دیکھیں گے اور کچھ لوگوں کا جہاں تک یہ ماننا تھا کہ چند خبروں کو کشمیری میں بھی بتا جائے انشاءاللہ اس پر بھی کوشش ہو رہی ہے اور آنے والے دنوں میں اس میں بھی ہم آپ کو ایک خاکا جو ہے وہ کھیچا کریں گے کشمیری میں کی کون کون سی خبریں جو ہے وہ بڑی رہ سکتے لیکن آج کی خبروں کی اگر ہم بات کریں تو جہاں مفتی محمد سعید کی برسی ہے اور تھوڑی در میں ہم ساؤتھ کشمیر چلیں گے جہاں سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کیا کچھ وہاں پر ہو رہا ہے کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے پیپلز ڈیموکرائٹک پارٹی کے کئی لیڈر کمر بستا ہے ساؤتھ کشمیر کے اندر کی جلسے کو کامیاب بنانا ہے کس طریقے کا جلسہ ہوگا اور کیا کچھ وہاں پر ہوگا یہ تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن ملکی سیاست کی ابھی تک کی سب سے بڑی خبر آپ کو بتاتے چلیں بارتی ایجنتہ پارٹی کی بات کریں گے کیونکہ بارتی ایجنتہ پارٹی کے قومی صدر امید شاہ نے بڑا فیصلہ بھی سنایا ہے اور یہ بڑا فیصلہ جو ہے وہ پارٹی کے اندر سب لیڈروں کا ساتھ ایک ساتھ کرنے کی بات کہی ہے اور کہا کہ دوہزار انیس کے اندر اگر میدان مارنا ہے تو سبھی لیڈروں کو ایک ساتھ ہو کر پارٹی منیفیسٹو کو آگے بڑھانا ہوگا پارٹی پروگرام کو آگے بڑھانا ہوگا تب ہی جا کر کامیابی جو ہے وہ مل سکتی ہے اور کل مختلف لیڈروں کے ناموں کا اعلان کیا گیا کام انہیں بانٹے گئے دوہزار انیس کے چناؤں کے حوالے سے راجنات سنگھ وزیر الداخلہ جو سب سے قداور نیتا ہے انہیں منیفیسٹو کا کام سوپا گیا ہے منیفیسٹو کمیٹی کے چیئرمن بنائے گئے ہیں اور انہیں کہا گیا ہے کہ وہ بارتی ایجنتہ پارٹی کا دوہزار انیس چناؤں کو دیکھتے ہوئے منیفیسٹو کو بنائیں گے اور ان جیٹلی فائنائنس منسٹر جو ہیں وہ پبلسٹی کا کام دیکھیں گے انہیں پبلسٹی کی ڈیوٹی دے دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیتن گٹکری جو ایک اہم ترین پلر مانے جاتے ہیں بارتی ایجنتہ پارٹی کے اندر ان کو کارڈینیٹ کہا گیا کہ وہ سوشل اور نون گارمنٹل اورگنیزیشن جتنی ہیں ان کے ساتھ کلوز کارڈینیٹ کریں گے اور جتنے بھی ڈیویجنز ہیں جو کام کرتے ہیں بارتی ایجنتہ پارٹی کے اندر ان کے اندر بھی وہ کارڈینیٹ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ایکشنل ایفیر سوشمہ سوراج کو کام سوپا گیا کہ وہ کنٹین جنریشن کی ٹیم کی ہیڈ رہیں گی روی شنکر پرسات صاحب جو ہے وہ اوورال ایکٹیوٹیز میڈیا گروپ جو چلائیں گے اس پر نظر رکھیں گے اور ساتھ ساتھ شام جاجو اور دیگر لوگوں کو بھی اسی سلسلے میں کل بارتی ایجنتہ پارٹی کی طرح سے کام جو ہے وہ سوپا گیا یعنی اس خبر کے بعد اب یہ صاف ہے کہ ملک کے اندر دوہزار انیس کے چناوی دھنگل کا آگاز ہو گیا ہے الیکشن کمیشن کب اپنی رنمیتی بتائیں گے کہ کب کیسے چنا ہوں گے لیکن اس سے پہلے پارٹیوں نے کمر کس لی اور بارتی ایجنتہ پارٹی نے اپنی کور کمیٹی کا اعلان کر دیا ہے مختلف کمیٹیوں کے ہیڈ بنائے ہیں اور اب دیکھنا ہوگا کہ اب جب رپورٹس آئیں گی وہ کس طریقے سے آئیں گی دوہزار تیرہ چودہ کے چناوں سے قبل بھی بارتی ایجنتہ پارٹی نے اسی طریقے سے بڑے پیمانے پر اپنی کمیٹیوں کا قیام عمل میں لیا گیا تھا لیکن اس بار موس سینئر لیڈر الکی ایڈوانی مرلی منوہر جوشی جیسے نام ان کمیٹیوں کے اندر نہیں ہے تاہم سینئر لیڈرز کو جگہ دے دی گئی ہے سینئر اور جونئر کمیٹیوں کے چناوں کو لڑنے کی بات بارتی ایجنتہ پارٹی کی طرف سے کہی گئی ہے یہ بات تھی بڑی خبر جو ہم آپ کو بتا رہے تھے دلی سے لیکن اب ذرا بات کرتے ہیں وادیہ کشمیر کی کیونکہ وادیہ کشمیر کے اندر آج جو ہے مرہوم مفتی محمد سعید کی برسی منائی جا رہی ہے اور سات جنوری دوہزار سولہ کو مفتی محمد سعید کا جو ہے وہ برسی ہوتی ہے اور اس سلسلے میں اگر آپ کو یاد ہوگا سات جنوری دوہزار سولہ کو آج ہی کے دن نئی دلی کے اندر آل انڈیا میڈیکل انسٹیوٹ کے اندر آہ ان کی وفات ہو گئی تھی اس کے بعد سرین اگر کے اندر انہیں آہ لائے گیا تھا وادیہ کشمیر لائے گیا تھا جہاں پر ساؤت کشمیر کے اندر انہیں سپرد لہت کیا گیا تھا اور یہ مناظر جو ہے یہ اس وقت کے مناظر ہے جب مرہوم مفتی محمد سعید کا چاہرم تھا اور وہاں پر پارٹی کی قیادت پوری طرح سے موجود تھی اور اس وقت بھی ایک بڑے جلسے کی بات وہاں پر کی گئی تھی اور مختلف پارٹی لیڈرز کی طرف سے بات کہی گئی تھی لیکن اگر آج کے دن کی ہم بات کریں تو آج کا دن اس لیے امپورٹنٹ ہے ساتھ جنوری تو ہے یعنی برسی تو آج ہے لیکن برسی کے ساتھ ساتھ جا پیپلز ڈیموکرائٹک پارٹی کے اندر جس طریقے کی صورتحال بنی ہوئی ہے جو سچویشن ارائز ہوئی ہے تقریباً ایک درجن سے زیادہ پارٹی سینئر لیڈرز پارٹی چھوڑ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی پارٹی کا یہ ماننا ہے کہ ان کے نکلنے سے پارٹی کے بنیادی ڈانچے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور آج ایک اسیڈ ٹیسٹ کے طور پر مانا جا رہا ہے کیونکہ ساؤتھ کشمیر بیسٹن ایک حب مانا جاتا ہے پیپلز ڈیموکرائٹک پارٹی کا اور مانا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے سال دو ہزار دو ہزار کے بعد کے چناؤں کے دوران پیپلز ڈیموکرائٹک پارٹی کو بھاری اکثریت ساؤتھ کشمیر سے ملی تھی آج اسی کا امتحان ہے کیونکہ لگاتار سینئر پارٹی لیڈرز ساؤتھ کشمیر کے اندر خیمت زن تھے اور مختلف میٹنگوں کا سلسلہ چلایا جا رہا تھا اور یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ آج کے دن کو کامیاب بنایا جائے آج کس طریقے کی سوچویشن ہے ایک طرف سے پارٹی کے اندر کھلے ہم بغاوت چل رہی ہے ایک کے بعد ایک پارٹی لیڈر استیفہ دے رہا ہے دوسری طرف سے آج محبوبہ مفتی ساؤتھ کشمیر پہنچ رہی ہے اور تقریباً ساڑھے نو سے دس بجے کے بیس میں بتایا جا رہا ہے کی وہ مزار پر حاضری دیں گی جہاں پر فاتح خانی ہوگی جس کے بعد پارٹی کارڈر سے بھی گفتگو کر سکتی ہیں سابق وزیراعلا محبوبہ مفتی کیا کچھ صورتحال ہے اور سیکیورٹی کنسرنز کس طریقے کے ابھی ساؤت کشمیر کے اندر ہے ہمارے ساتھ فدا حسین ساؤت کشمیر سے جوائن کر چکے ہیں فدا کیا کچھ تازہ ترین تفصیلات آپ کے پاس ہے آج مفتی محمد سعید کی برسی اور برسی کے سلسلے میں ساؤت کشمیر پر سب کی نظر ہے کس طریقے کا ماحول ہے اور پارٹی کارڈر اور پارٹی کے لیڈرز کا کیا کچھ کہنا ہے آج کے دن کے حوالے سے دیکھیں گوھر تین چیزوں پر اگر بات کی جائے سب سے پہلے جو کہ پیبروڈ ڈیموکرٹی پارٹی کے بانی اور سابق وزیراعلا مرحوم مفتی محمد سعید کی آج تیسری برسی ان کے آبائی علاقے بیج بیڑا میں منائی جار ہی ہے تو اس سلسلے میں ایک تقریب بھی یہاں پہ منقت ہوگی اور بتا یہی جاتا ہے کہ جو تابق وزیراعلا اور پیبروڈ ڈیموکرٹی پارٹی کی جو صدر ہے محبوبہ مفتی وہ دنس بجے کے آس پاس بیج بیڑا پہنچے گی اور یہاں پر وہ فاتحانی بھی کرے گی اس کے بعد وہ شاید یہاں پر عام لوگوں سے بھی ملے گی اور امید یہی کی جاتی ہے کہ یہاں پہ ایک عوامی جلسہ بھی ہوگا اس کے لیے پیپلوڈ ڈیموکرٹی پارٹی نے سبھی تیاریاں مکمل کی ہے گراؤنڈ ڈیرو سے لے کر انہوں نے کل تک اپنے کارٹر کو یہی بتایا کہ وہ صبح ساڑے نو بجے تک بیج بیڑا پہنچ جائے کیونکہ یہاں پر پیپلوڈ ڈیموکرٹی پارٹی کی جو سربرا ہے وہ یہاں پہ پہنچے گی اور وہ آپ سے بات بھی کرے گی کیونکہ اس وقت اگر پی ڈی پی کی بات کرے گی کیونکہ پی ڈی پی کے اندر اس وقت تب کچھ چھتاک نہیں چر رہا ہے جب بھی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پارٹی کو تو پارٹی کی جو صدر نشین ہے وہ یہاں پہ پہ پہنچتی ہے اس کے بعد وہ پارٹی کارٹر سے بھی ملتی ہے آج یہ دیکھنا ہوگا کہ محبوبہ مفتی اپنی تقریر میں کیا کہتی ہے کیونکہ ایک کے بعد ایک جس طرح سے پارٹی کے بڑے لیڈران جو ہے پارٹی چھوڑ رہے ہیں جب ہم نے بات بھی کی رفی احمد میر سے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اب ہم پارٹی کے لیڈران سے یہ کہتے ہیں کہ وہ پارٹی چھوڑی پارٹی نہ چھوڑے وہ پارٹی کے اندر بیٹے کیونکہ جب پارٹی اقتدار میں تھی تب تو وہ کہیں نہیں گئے لیکن جب پارٹی اقتدار سے باہر چلی گئی تو اس کے بعد پارٹی کے بہت سارے قدعو ریڈر جو ہے انہوں نے جاوید مصطفی میر کو کے لے کر یہ کہا کہ پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا چٹکا ہے اور یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ آج ایک انتحان کی گھڑی ہے پیپلوش ڈیموکریٹک پارٹی کی آج یہ بتائیے گا کہ سیکیورٹی سٹویشن کس طریقے کی ہے کیونکہ ساؤت کشمیر کے اندر حالات زیادہ بہتر نہیں ہے اور ہم نے دیکھا تھا کہ گزشتہ دنوں سابق وزیراعلا شپیاں بھی چلی گئی تھی پلواما بھی چلی گئی تھی سابق ملٹنٹو کے گھروں کے اندر چلی گئی تھی ملٹنٹو کی فیملیز کے ساتھ وہ مل رہی تھی اور یہ سلسلہ ہم نے دیکھا کہ اور بھی جو پارٹی لیڈر سے انہوں نے ایڈاپٹ کیا اپنے اپنے علاقوں کے اندر تو یہ اپیزمنٹ پالیسی اور یہ سچویشن جس طریقے کی بنی ہوئی ہے اسے کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں دیکھا جاں تک جنوبی کشمیر کی بات ہے کیونکہ پی ڈی پی کا گھر مانا جاتا ہے پی ڈی پی اگر دو بار احٹیدار میں رہی تو یہاں پر جمو کلو کی정이 ملي کیونکہ دو ہزار دو میں بھی جمو کلو کیجل پارٹی کو جب سولہ شیٹے ملی تو یہاں سے سب سے زیادہ شیٹے ملی ہوتے آٹھ ہوتے آٹھ کے بات了 گوں و آزار چودہ میں بھی جمل کیجل کشمیر سے ہی شیٹے ملی تو اس لیے جب اقتدار سے باہر گئی تو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سطر محبوبہ مفتی ایک بار پھر جنوبی کشمیر کا رکھ کر رہی ہے کیونکہ جس طرح سے وہ ملٹینٹوں کے گھر جا کر وہاں پر ان کی فیملیز کے ساتھ مل رہی ہے اور بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ سیکیورٹی فورسز ان کی فیملیز کو ستانہ بند کریں اس کے بعد جس طرح سے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے قادر کے اندر ایک نیا جذبہ جو ہے وہ دکھائی دے رہا تھا لیکن کجگل جس طرح سے حضب المجاہدین کے جو ٹاپ کمانڈر جو ہے ریاض نائکو کا ایک آڈیو بھی سامنے آیا جس میں حد تنقید کا نشانہ انہوں نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ کو بنایا لیکن پھر بھی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے وہ جنوبی کشمیر کے دورے کر رہی ہے بہت شکریہ فیدہ حسین امارزہ جوائن کرنے کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ دوبارہ آپ کے پاس دن میں لوٹتے ہیں جب مہبوہ مفتی وہاں پر پہنچیں گی کس طریقے کی صورتحال وہاں پر رہے گی تقریباً مانا جانا کہ ساڑھے نو بجے کے آس پاس سابق وزریعالہ سعود کشمیر پہنچے گی جہاں پر وہ مزار پر فاتح خانی بھی کریں گے اور اس کے بعد ہو سکتا ہے عوام سے بات بھی کریں کیا بات کریں گی کتنے لوگوں گے اس پر ہماری نظر رہی گی اور آپ کو پل پل کا اپ ڈیٹ ہم ضرور کرتے رہیں گے اب ذرا بڑھتے ہیں آگے کیونکہ خبر موسم کی ہوگی اور آصف بتائیں گے موسم کا حال جی بلکل ایک طرف چاہاں آج تیسری برسی ہے مفتی محمد سعید کی تو آج دیکھنے والی بات یہ بھی ہوگی کہ کئی بڑے نیتہ جو پارٹی میں اور جمہو کشمیر کی سیاست میں ایک بڑا چہرہ اور بڑا نام رکھتے تھے آج ان کا بھی انتظار رہے گا کیا وہ اس برسی میں شامل ہوتے ہیں اور جو دعائیہ تقریب ہوگی کیا وہاں پہ آئیں گے اور جس طریقے سے پی ڈی پی کی طرف سے جو جلسے اور وہاں پہ جو کچھ پروگرامز رکھے گئے ہیں ساؤت کشمیر میں کیا اس میں شامل ہوتے ہیں یہ بھی تمام چیزیں دیکھنے والی ہوگی لیکن اب ذرا بات کر لیتے ہیں موسم کی موسم پچھلے دو دنوں سے ریاست جمہو کشمیر میں کافی خراب چل رہا تھا اور بالائی علاقوں میں جہاں برف پاری تھی وہی میدانی علاقوں میں بارش اور ہلکی تھنڈ دیکھنے کو ملی تھی کئی علاقوں میں جو بجلی پانی اور سڑک کی خستہ حالت کو لے کر لوگوں کو پریشانی آ رہی تھی وہی آج اگر سوموار کی بات کریں تو کہیں نہ کہیں لوگوں کو تھوڑی راحت ملی ہے کیونکہ کچھ علاقوں میں برف پاری تو رکھی ہے لیکن کئی جگہوں پہ دوبارہ تازہ برف پاری پچھلی رات دوبارہ سے ہوئی ہے لیکن جمہو سری نگر قومی شہرہ کی اگر بات کرے تو آج دوسرے دن لگاتار اس پر ایک طرفہ ٹرافک جو ہے وہ بحال رہے گا آج سری نگر سے جمہو کی طرف گاڑیوں کو روانہ کیا جائے گا کل جمہو سے تمام چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو سری نگر کی طرف روانہ کیا گیا تھا اور آج جو کئی گاڑیاں ٹینل کے دونوں اور جو فسی ہوئی ہیں ان کو جمہو کی طرف روانہ کیا جائے گا براباری کے اثرات نمائیہ ہے آسمان خوشک زمین تر کشمیری شہرہ بحال اندرونی رابطہ منقطع ابھی بھی ہے فضائیہ اور ریل خدمات بھی کل سے جاری ہے اور درجہ حرارت میں کمی بھی ہوئی ہے اور متوقع یہ کہ آگے بھی کمی دیکھنے کو ملے گی کیونکہ موسمی صورتحال میں آئی بہتری کے بعد بادی کا زمینی اور فضائی رابطہ تیسرے روز بحال ہو گیا ہے جبکہ بانڈی پورا گریہ شہرہ سمیت کپورا زلے کے سرحدی علاقے کی سڑکیں ہنوز تیسرے روز بھی گاڑیوں کی آمدلفت کے لیے بند ہے جبکہ مگر روڈ اور سری نگر لڈاک شہرہ پچھلے ایک ماہ سے بند ہے اس دوران محکم موسمیات نے اگلے ایک ہفتے تک موسم میں بہتری آنے کا امکان ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس دوران کم سے کم درجہ حرارت میں گراوٹ آئے گی پیر پنچال کے آر پار جمعہ کی شام سے سنیچر کی صبح تک متواتر براباری اور بارشے ہوئی ہیں اور سنیچر کی صبح کشمیر وادی اور دیگر اور دوسرے علاقوں کے اندر براباری جو ہوئی تھی اس کی وجہ سے معاملات زندگی کافی متاثر ہوئی تھی تاہم آہستہ آہستہ کر کے اب حالات بہتر ہو رہے ہیں اور براباری کے بعد جہاں ایک دن کے لیے ہوایی رابطہ منکتا ہوا تھا وہیں پر اب ہوایی رابطہ دوبارہ بحال ہوا ہے اور سنیگر جمعہ شہرہ پر بھی گاڑیوں کی آمدرفت اس وقت سنیگر سے جمعہ کے لیے جاری ہے اور موسم کا مزاج اگرچہ مطلع عبرالود ہے تاہم یہی مانا جا رہا ہے کہ فلحال موسم خوش کی رہے گا ادھر محکم موسمیات کی بات کو اگر دیکھا جائے اور ان کے بیان کو دیکھا جائے تو درجہ حرارت کی اگر ہم بات کریں تو نورت کشمیر کپوڑا کے اندر درجہ حرارت چار اشاریہ دو فیصدی تھا جبکہ پہل گام کے اندر کم سے کم درجہ حرارت سات اشاریہ نو ڈگری ریکارڈ کیا گیا تھا گلمرگ سب سے تھنڈا رہا جہاں پر منفی نو اشاریہ جو منفی نو جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت لے اور کرگل کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر بھی پارا جو ہے وہ گرا ہوا ہے اور لگاتار وہاں پر بھی درجہ حرارت میں کافی گراوٹ واقعہ ہوئی ہے جہاں ایک طرف سے موسم کا مزاج اب فیلحال کچھ دنوں کے لیے بہتر ہو سکتا ہے وہیں پر اینی ای ٹی امتحانات اور پی جی ایگزیمنیشنز جن بچوں نے دینے تھے وہ اپنے اپنے سینٹروں تک نہیں پہنچے ہیں جس کے بعد حکومت کے سامنے اس معاملے کو رکھا گیا ہے کیونکہ قومی شہرہ بھی بند ہوا تھا اور فضائی رابطے بھی منقطع ہوئے تھے اور اس وجہ سے جن بچوں کے امتحانی سینٹر بھیرونی ریاست تھے وہ اپنے اپنے مراکس پر نہیں پہنچے اور یہ معاملہ جب گورنر انتظامیہ کی نوٹس میں لائے گیا ہے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات سامنے رکھی گئی ہے یہ کہا گیا ہے کہ چیف سیکیٹری ریاست جمہو کشمیر اور بورڈہ پروفیشنل انٹرنس ایگزیمنیشن نے این ایٹی کے ذمہ داروں کے ساتھ رابطہ قائم کیا ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ جن بچوں کے امتحانات نہیں ہو پائے ہیں سڑک اور فضائی رابطہ منقطع ہونے کی وجہ سے باری برباری کی وجہ سے ان کے لیے الہائدہ امتحانات کا بندبست کیا جائے گا اور باز عابطہ طور پر این ایٹی نے اس بات کی حامی بڑھ لی ہے کہ ان کے امتحانات کروائے جا سکتے ہیں اور اب کس دن ہوں گے کیا ہوں گے اس حوالے سے باز عابطہ طور پر بات جو ہے وہ سامنے آئے گی انتظامیہ کی طرف سے لیکن ایک راحت کی بات یہ ہے کہ جن بچوں کے امتحانات نہیں ہو پائے تھے اب ان کے امتحانات ہو سکتے ہیں کیونکہ سرکار نے اس کا سنجیدہ نوٹس لیا ہے اور این ایٹی ذمہ داران کے ساتھ اس معاملے کو اٹھایا ہے تو موسم کا مزاج قدر بہتر ہے پرسوں کے مقابلے میں اور امید یہ کی جاری ہے کہ آہستہ آہستہ اور بھی موسم بہتر رہے گا اس رواہ ہفتے کے دورات پچھلے اگر دو دن کی بات کریں تو ادھر جمہو کے شریماتا ویشنو دیوی بھون میں بھی دیش اور دنیا کے تمام حصو سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ موسم سے جو لطف اندوز ہو رہے تھے لیکن آج جو ماتا ویشنو دیوی جانے والی لوگوں کے لیے پریشانی بڑھ گئی ہے جو وہاں شردھالو جائیں گے ان کے لیے سمسیہ بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ نورتن ریلوے کی طرف سے جو آنند ویہا ٹرمینل شریماتا ویشنو دیوی جو سپیشل ایسی ٹرین لگائی گئی تھی وہ ایک بار پھر سے بند ہو گئی ہے پہلے سات دسمبر کچھ اگر پندرہ دنوں کی بات کریں سات دسمبر سے لے کر پچیس تک بند کر دی گئی تھی اور اب دوبارہ اس ٹرین کو فلال جو چودہ سے چوبیس جنوری تک چلنی تھی دوبارہ بند ہو چکی ہے اس ٹرین کو ہم آپ کو بتا دیں کہ ٹرین ہفتے میں دو بار چلتی تھی اور ماتا ویشنو دیوی پر جو وہاں آنے والے جو یاتری ہیں جو شردھالو ہیں ان کے لیے دوبارہ مشکلیں اس لیے بڑی ہیں کیونکہ اس ٹرین کے ذریعے دیگر تمام ریاستوں سے وہ صرف دو دن میں جمہو کشمیر پہنچ جاتے تھے اور یہ ٹرین سوموار اور ویروار کو چلتی تھی لیکن اب چودہ سے چوبیس جنوری کے بیچ یہ ٹرین جو ہفتے میں دو دن چلنی تھی ایک بار پھر بند ہو گئی ہے اور میں آپ کو بتا دوں جو اوفیشل ویب سائٹ ہے جہاں سے یہ پتا چلا ہے کہ چوبیس پہلے سات سے چوبیس دسمبر چودہ سے چوبیس جنوری کے بیچ اس ایسی ٹرین کو جو سپیشل ٹرین تھی ماتا ویشنو دیوی وہاں یاتری جاتے تھے وہ بند ہو چکی ہے اور اس بار کی اگر بات کریں تو پچھلے دو ہفتوں میں چار بار یہ ماتا ویشنو دیوی سے دیگر اب بند ہونے سے یاتری ایک طرف تو شاندار موسم کا لطف اٹھا رہے ہیں دوسری طرف ٹرین کی سروس بند ہونے سے ان کے لیے دکتیں بڑھ رہی ہیں چلیے یہ تو موسم کے مزاج کی بات ہی اب ذرا بات کرتے ہیں ریاست جمہو کشمی کے ایک اور معاملے کی اور وہ انتہا پسندی اور سرحت پار سے جو جنگجو اس پار آتے جو ملٹنس اس پار آتے اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ گزشتہ دنوں ایک میٹنگ نئی دلی کے اندر منقض ہوئی ہے جس میں بورڈر سیکیورٹی فورسز کے افسران اور آرمی کے بیش مشترکہ اجلاس ہوا تھا جس اجلاس کے دوران سنسنی خیز انکشافات ہوئے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ ایک سو چالیس جنگجو جو ہے ایک سو چالیس ملٹر جو ہے وہ سرحت کے اس پار آنے میں کامیاب ہوئے ہیں یعنی آج بھی دراندازی کی کوششیں جو پاکستان کی طرف سے کروائی جاتی ہیں وہ لگاتار جاری ہے ایک سو چالیس جنگجو وادی میں داقل ہو گئے ہیں اور نئی دلی میں سینئر فوجی اور بی ایس اپ افسران کی میٹنگ میں سنسنی خیز انکشافات ہوئے ہیں دراندازی کی بڑتیوی واقعات باعثیت تشویش قرار دیے گئے ہیں دراندازی کو ناکام بنانے کے لیے اگرچہ لائن آف کنٹرول پر خصوصی اقدامات اٹھائے گئے ہیں تاہم اس کے باوجود بھی اس گزشتہ سال کے دوران ایک سو چالیس جنگجو اس طرف آنے میں کامیاب ہوئے ہیں جن میں سے زیادہ تر ملٹنٹ جیش محمد سے وابستہ بتائے جا رہے ہیں معلوم ہوا ہے کہ نئی دلی میں فوج اور بارڈر سیکیورٹی فورسز کے سینئر افسروں کے درمیان میٹنگ منعقد ہوئی جس دوران دراندازی کے مسلسل واقعات رونما ہونے پر تشویش کا اظہار کیا گیا میٹنگ کے دوران بتایا گیا کہ سخت موسمی حالات کے باوجود بھی ملٹنٹ اس طرف آنے کے منصوبہ بندی کر رہے ہیں جس کے مد نظر رکھتے ہوئے نئی حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے سیکیورٹی ایجنسیز نے اعداد شمار ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ سال دوہزار اٹھارہ کے دوران ایک سو چالیس ملٹنٹ اس طرف آنے میں کامیاب ہوئے ہیں وزارت داخلہ کے ایک سینئر افسر نے بتایا کہ لائن آف کنٹرول اور لائن آف کنٹرول اور سیکیورٹی گریڈ کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ اگرچہ بہت سارے اقدامات اٹھائے گئے ہیں تاہم اس کے باوجود بھی ملٹنٹ اس پار آنے میں کامیاب ہوئے ہیں مذکور افسر نے بتایا کہ سال دوہزار اٹھارہ کے دوران جیس سے وابستہ جنگجوں اس طرف آنے میں کامیاب ہوئے ہیں تاہم کچھ ملٹنٹوں کو سرحد پر بھی مارا گیا ہے ادھر جہاں ایک طرف سے سرحدی کشید کی باعثی تشویش بنی ہوئی ہے وہیں پر انٹرنل معاملات بھی آہ ڈسکس کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ملٹنٹ آپریشنز کے دوران تقریباً ایک سو تیس ملٹنٹ جو ہے وہ مارے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اگر لوکل ملٹنٹس کی بات کریں جو اعداد شمار بتایا جا رہے ہیں وہ ابھی بھی ٹرپل فگر کے اندر ہے جو باعثی تشویش ہے اور ان معاملات کو نپٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی ایڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اسی کو اب بازابطہ طور پر جو ہے وہ ایک پروگرام کے تحت اپنانے کی کوشش کی جائے گی کہ سرحدوں پر بھی نظر رکھی جائے اور نئے ملٹنٹ وادی کے اندر نہ بنے اس پر بھی کام جو ہے وہ کیا جائے گا بالکل اگر پچھلے سال کی بات کریں تو ایک سو چار ملٹنٹ جو پچھلے سال مارے گئے تھے اور اس سال سو سے پار یہ آکڑا پہنچ چکا ہے دوبارہ اور یہ بھی ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ایک سو تیس سے زیادہ فوراں ملٹنٹ ابھی بھی وادی کشمیر کے اندر ایکٹیو ہے اور ساؤت کشمیر کے چار زلو کی بات کریں تو وہاں پہ سب سے زیادہ جو ملٹنٹ ایکٹیویٹیز وہ رہی ہیں اور سو سے زیادہ لوکل ملٹنٹ مارے گئے ہیں چلی ہے یہ تو ملٹنٹسی کا حال و احوال ہم آپ کو بتا رہے تھے اور نئی دلی میں ہوئی میٹنگ کا حال اس کے بعد اب بات کریں گے سابق وزیراعلا محبوبہ مفتی کے ملٹنٹوں کے گھر جانے پر جو سیاست ہو رہی ہے سیاسی مبسرین اپنے طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں لیکن پولیس کے اندر بھی ناراضگی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے کیا کچھ ہو رہا ہے یہ میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا اور دفاعی اور اسکری ترجمان بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے دفاعی تجزے نگار ہمارے ساتھ جڑیں گے جن سے ہم بات کریں گے کہ وہ اس موں کو کیسے دیکھتے ہیں اور آنے والے دنوں میں کیا ایسے مسئلہ حل ہوگا یا مسئلہ اور الجے گا ان سوی سوالوں کا جواب ہم جاننے کی کوشش کریں گے لیکن اس چھوٹے سے تجارتی وقت کے فوراں بات سردی خاصی حقام ایک عام بات ہے ایسے میں لیجے ہنڈرڈ پرسنٹ آئی ملتانکوں کا قوف سے رکھو تاکہ بدلدے موسم کے ساتھ آپ نہ بدلے ٹی ویلی جو پل بھڑ کی لئے ہی سہی باتوں کو کھلا دیں ٹی ویلی ٹھولی اوڈشنال ساری ساف ستری چیزیں سہت کے لئے اچھی ہو یہ ضروری نہیں لیکن ہماری سہت سے جڑی ساری باتیں نشہ ہی شد ہونی چاہیے اسی پرکار لائن ڈیٹس ہماری سہت کا خیار رکنے والے ڈیٹس کو دنیا میں پہلی تکنی کی مدد سے بینہ ہاتھوں سے چھوئے سوچ پرکار سے پاک کیا جاتا ہے لائن ڈیٹس آخی سوچتہ ہی سہت کی پہلی سی دی ہے ملتانکوں کا قوف صرف تلسی وسار یستی مدو پپلی کے گھروں سے بھرپور جو خانسی پر کرے تو رن تصر تاکہ بدلدے موسم کے ساتھ آپ نہ بدلیں ٹی ویلی جو پل بھڑ کی لئے ہی سہی باتوں کو کھلا دیں ٹی ویلی ٹھولی اوڈشنال سردی خاصی بھکام ایک عام بات ہے ایسے میں لیجئے ہنڈرڈ پرسنٹ آئیورویدک ملتانکوں کا قوف صرف تاکہ بدلدے موسم کے ساتھ آپ نہ بدلیں وہی پرانی باتیں وہی پرانی گفت ہون اٹھائیے نمبر گھمائیے پروگرامی جو آپ کے ہے وہ بہت اچھے ہے ہون اٹھائیے نمبر گھمائیے این سیون نائن سیون ویلو سیون وان اٹھ وان نائن میں ماشو یہ مجھے آدھن گوریزی کا ہو ٹپٹی نیونم ریکارڈنگ ٹائننگ ساترڈے 11 ایم صرف اور صرف گلستان نیوز پر ہلو گلستان ارفان فازل حاضر خدمت شام کشمیر آج شام کشمیر کو لے کر میں بات کروں تو اس سے خوبصورت جگہ نہیں دیکھی چانتا سطوبہ اور ساتھی ساتھی ہر خبر سے آپ کو کروائیں گے روبرو برکی باد آپ کا فرصہ استقبال پروگرام سلام جے کے میں جو آپ اس وقت نئی دلی کے سٹیڈیو سے براہ راز دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا مزمان اشفاق اور میرے ساتھ آسان اب ذرا بات کرتے ہیں سابق وزیراعلا اور پی ڈی پی کی صدر نشین محبوبہ مفتی کے حوالے سے چونکہ وزیراعلا سابق وزیراعلا محبوبہ مفتی جو ہے وہ گزشتہ ایک مہینے کے دوران کئی بار ساؤت کشمیر چلی گئی ہے جہاں پر مختلف عوامی وفود سے انہوں نے ملاقات کی اور عوامی وفود کے ساتھ ساتھ وہ ملٹنٹ فیملیز کے گروں کے اندر بھی گئی ہے اور بعض اوقات انہوں نے اپنے سوشل میڈیا ٹویٹر پر یہ ٹویٹ بھی کیا کہ پولیس جس طریقے سے کاروائی کر رہی ہے ملٹنٹ فیملیز کو جس طریقے سے ستایا جا رہا ہے وہ قابل تشویش ہے اور وہ کسی بھی قیمت پر قابل قبول نہیں ہے اور پھر اس کے رد عمل میں گورنر ستیپال ملک نے بھی اس کی ہائی لیول انکوائری کروانے کی بات کہی کہا اور کہا کہ جو باتیں سابق وزیراعلا محبا مفتی کی طرف سے سامنے رکھی گئی ہے اس کا سنجیدہ نوٹس لیا جائے گا اور اس معاملے کو دیکھا جائے گا کیا واقعی طور پولیس کی طرف سے کوئی زیادتی کی گئی اور اگر زیادتی کی گئی ہوگی تو کاروائی کی جائے گی گورنر ستیپال ملک صاحب نے اس بات کو سامنے رکھا تھا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک اور بار سابق وزیراعلا شوپیام پہنچے اور وہاں پر بھی ملچن کے گھر پر وہ پہنچے اور وہاں پر ان نے ملاقات کی جس کے بعد پولیس کے اندر جو ہے سرغوشیاں تیز ہو گئی ہیں اور پولیس اس پورے معاملے پر لبکشائی کر رہی ہے اور وہ بات اس طریقے سے ہے اگرچہ ان کے پاس کوئی ایسوسیشن نہیں ہے اور وہ کلیام کوئی بات نہیں کر پاتے ہیں لیکن اندر اندر اور اگر آپ ان کے سوشیل میڈیا اور دیگر پیگز پر دیکھیں گے تو مختلف پولیس کے طبقہ جو پولیس کے افسران ہیں انہوں نے اس موں کو یہ کہا کہ اسے پولیس کا مورال جو ہے انٹی میلیٹڈ آپریشنز کے دوران جس طرح سے وہ فور فرنڈ پر کام کریں وہ ڈاؤن ہوگا اور جس طرح سے پین پوائنٹ اور ٹارگٹ کیا جارہا ہے پولیس کو یہ دراصل ووٹ سیاست ہے اور اس ووٹ سیاست کی وجہ سے پولیس جو ہے وہ سنگین صورتحال سے روبرو ہو سکتی ہے جہاں ایک طرف سے کچھ لوگوں کا یہ مانا اور کچھ لوگوں کا یہ بھی مانا کہ جس آہ ملیٹنٹ فیملی سے مننے کے لیے وہ گئی تھی اور جس آہ ملیٹنٹ فیملی کے پاس وہ چلی گئی تھی اسی ملیٹنٹ نے جمہو کشمیر پولیس کے ٹاپ موس پولیس آفسر کو بھی مارا تھا یہ بھی وزیرا سابق وزیراعلا کی نوٹس میں پہلی تھا اور اگر ایک طرف سے ملیٹنٹ فیملی ان کے ساتھ اتنی ہمدردی ہے تو جمہو کشمیر پولیس کے جوانوں کے ساتھ جو ہر دن اپنی جانے نصار کر رہے ہیں وہاں پر کیوں نہیں جا پہنچتی ہے وہ سابق وزیراعلا محبوبہ مفتی اس طریقے کی باتیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پر شروع ہو گئی ہے اس طریقے کی باتیں جو ہے وہ اب ڈسکشن کا پوائنٹ بن رہی ہے اگر ہم اعداد شمار کو دیکھیں تو دو ہزار آہ دو ہزار اٹھارہ میں پینتالیس فورٹی پوائی پولیسمن جو ہے وہ پوری ریاست کے اندر آہ آہ ملٹنسی آپریشنز کے دوران مارے گئے اٹھائیس پولیس افسر جو ہے وہ صرف ساؤت کشمیر میں مارے گئے تیرہ پولیس آہ افسر جو ہے وہ شپیاں کے اندر مارے گئے نو پولیس آہ کانسٹیبل جو ہے وہ پلواما کے اندر مارے گئے اور تین انتنا کے اندر مارے گئے دو کلگام کے اندر مارا گیا ایک اونتی پورا کے اندر مارا گیا تو یہ یہ فگرز بھی ہمارے سامنے اور جس طریقے کی سیاست چل رہی ہے اس پر سابق وزیراعلا عمر عبداللہ کا بھی ٹویٹ ضرور آیا ہے لیکن اب پورے ملک میں بھی یہ بہت بنی ہوئی ہے کہ آخر ووٹ بینک سیاست کب تک چل سکتی ہے ہمارا ساتھ کرنل اس کے منگوترا صاحب دفاعی ترجمان دفاعی تجزے نگار بھی ہے اور ریاست جمہو کشمیر کی سیاست کو گہری نظر سے دیکھتے ہیں کرنل اس کے منگوترا صاحب جو کچھ چل رہا ہے خبر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے پولیس کے مختلف ٹویٹس اور فیس بک پیج کو جب میں دیکھتا ہوں جو پولیس کانسٹیبلز اپنی طریقے سے چلاتے ہیں تو ناراضگی کا اظہار ہونے کیا اگرچہ کھل کر کہیں پر ناراضگی نہیں ہے لیکن جو باتیں جس ڈپلومیٹک میں انہوں نے لکھنا شروع کیا ہے کس طریقے سے ان کے اس ایگریشن کو ان کے اس غصے کو آپ دیکھتے ہیں اور کس طریقے سے سابق وزیراعلا کے گھر گھر جانے کو آپ دیکھ رہے ہیں پہلے تو لب برش کے آپ کو بہت بہت گوبارک بنائی اور پہلی بات یہ ہے کہ یہ بلکل جو آپ نے پہلے ہی کلیر کر دیا ہے کہ وہ جب قتل کیا گیا تو آپ اس وقت دیکھیں جب اس کو مارا گیا کوئی بھی جو تھا اس کی موسی کے گھر جس کا شادی آٹینڈ کرنے گیا تھا نکا آٹینڈ کرنے گیا تھا کسی نے کسی بھی سیاستان میں مہا جا کر ان کو کو کوئی ستاولہ نہیں دی یا ان کو کوئی حمدرتی نہیں جگائی اور یہ بلکل کلیر ہے کہ یہ جو سیاستان بھی چل رہی ہے بیسی کر یہ مول بینک کے لئے چل رہی ہے یہی مہبوبہ بہت ہی ہے جو کی اسی کے آدھیش دیتی ہیں کہ یہاں پر کوئی چرائی جائے یا یہاں پر یہ کیا جائے تو اسی کے جاتر پھر وہ اگر ہو تو نیچرل بات ہے کہ اکروش تو جنتہ میں آئے گا کہ ایک طرف تو یہ کچھ بولتے ہیں اور دوسرے طرف یہ کچھ بولتے ہیں تو اس کے اوپر اکروش جنتہ کے اندر آنا بلکل سبھاوک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جیسا کہ آپ نے خود ہی بتایا کہ یہ بلکل کلیر ہے کہ یہ ووٹ بینک کی سیاست ہیں ووٹوں کے لئے یہ ساری کاروئی یہ کی جاری ہے یہ گھر گھر جا کر وہ آپ ان کو ملتے ہیں تو آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے حمدرد ہیں پہلے آپ بچوں کو مراتے اور انہیوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا جا کہ بچے وہاں پر کیا کرنے جاتے ہیں بچے یا دودھ یا ٹوفی کرنے جاتے ہیں یا دودھ لینے جاتے ہیں اگر ایسی وہاں پر مٹنسی میں یہ پتھاؤں اور مکشیدوں میں چلتی ہیں اور وہ ہی یہ کہتی ہیں اور اس کے بعد اس کو گھر 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 جا کر یہ سٹیٹمنٹ کو ملتی ہیں ان سے اور ان کو یہ کہتی ہیں کہ وہ یہ ہمارا کاروائی نہیں ہے یا آرمین کر رہی ہے یہ کر رہی ہے تو یہ درد بات ہے اس سے بلکل کلیر ہوتا ہے کہ جنتہ میں اکروش آئے گا اور جنتہ اس بات کو بھی سمجھتی ہے کہ یہ سب ایک دکھاؤا ہے یہ ٹھیک ہے وہاں ہی ہے گھر میں رہزت ہے وہی ایتی بات نہیں ہے اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ان کو اگر ایسی بات ہے جیسا آپ نے بتایا کہ کتنے پولیس آفیسر کتنے آرمین کے جوان کتنے ہمارے زیادت کے جوان ہیں جو کچپ ان کا جب لائٹ ان فنٹری چندرہ اور ان کا انہوں نے اپنی شاہد سے دیئے کن لوگوں کھر میں یہ لوگ کہے ہیں اور وہاں جا کر ان کو ملے ہیں یا ان کے لیے کوئی جنہوں نے کاروائی کیا دیکھیں تپاہی کا کام ہے اپنا کام کرنا اپنے دیش کی رکشہ کرنا وہ اپنے دیش کی رکشہ کرنے کے لیے اپنا کام کر رہے ہیں اپنی سیاست کو محفوظ کرنے کے لیے اپنا کام کرتے ہیں ان کو جو کام بھی اپنی دیا ہے یہ جو سیاست کی روٹیاں سیکھنا ہے یہ آج اب جنتہ جو ہے وہ جنتہ نہیں رہی ہے وہ عوام وہ نہیں رہا ہے اب عوام سمجھتا ہے اور میرے کو لگتا ہے کہ تھیری سرے آپ دیکھتے لیے یہ گوہر کہ عوام اس چیز کو سمجھ کے اگلی بار ان کو ضرور جواب بھی دے گا اور اس کا ان کو لقصان بھی اٹھانا بنے گا بہت بہت شکریہ کرنیل ایس کے منگوترا صاحب ہمارے ساتھ جائن کرنے کے لیے عوام سب کچھ سمجھتی ہے اور سیاست جس طریقے سے ہو رہی ہے اس کے منفی اثرات جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیونکہ لگاتار جو کام سامنے آ رہا ہے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اس سے کوئی مسئلہ تو حل ہونا نہیں ہے بلکہ الینیشن اور درد اور بڑھ سکتا ہے اور اسپیشلی پولیس کے جوانوں نے جس طریقے سے لگاتار اس پر رییکشن دیا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ پولیس کے جوان لگاتار مارے جا رہے ہیں اور اس پر اب سیاست ایک نئے انداز میں شروع کی جا رہی ہے گورنر ستیپال ملک نے بھی اس پورے معاملے کا سنجیدہ نوٹس لیا ہے اور وزارت داقلہ بھی پہلے ہی اس معاملے پر اپنا رخ جو ہے وہ ساپ کر چکی ہے ہمارے ساتھ جہبان سنگھ صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں دفاعی تجزیہ نگار ہے اور اس کے بعد رویندر شرماجی بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے کانگریس کا آہ ویو پوائنٹ رکھنے کے لیے آہ کرنے جہبان سنگھ صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے جس طریقے کی سچویشن ابر کر سامنے آ رہی ہے جو ہمارے سامنے خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ لگاتار آہ فارمر سی ایم ساؤت کشمیر کے اندر جا رہی ہے پلوہ معاشر پیان جا رہی ہے اور سیلیکٹڈ فیملیز سے مل رہی ہے اور یہ سیلیکٹڈ فیملیز ملیٹنٹ آہ ریلیشن کے اندر ہے ملیٹنٹو کے آہ ملیٹنٹس کی فیملیز ہے اور نشانہ پولیس پر سادہ جاتا ہے لیکن اب جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک لمبی فرست ہے پولیس کی شہادتوں کی پولیس کے جوانوں کے مارے جانے کی لیکن سوشیل میڈیا پر جو خبریں آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ پولیس اس سے کافی دکھی ہے اور ناراض ہے اور کہا جا رہا ہے کہ فارمر چیپ منسٹر کو اس طریقے کا عمل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کے ٹینئر میں ہی آپریشن آل آوٹ کو تو شروع کیا گیا تھا اور اب اسی پر سوال اگر اٹھائے جائے تو یہ صحیح عمل نہیں ہے یہ پولیس کو مورلائزم کر رہے ہیں ڈیمولرائز کر رہے ہیں دیکھیں یہ اگر پولیس نراض ہے محبوبہ مفتی کے ان ایکشن سے تو ان کی بہت ایک جائز وجہ ہے نراض ہونے کی کیونکہ پولیس ایک بہت مشکل بہت چیلنگنگ کام کر رہی ہے جمہو این کشمیر میں ایک میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بہت ضروری ہے جمہو کشمیر میں وہاں کے یوت کو ٹیرریزم کے راستے سے روکنے کی کوشش کرنی اور سب لوگ کوشش کر رہے ہیں سیکیورٹی فوسز کر رہی ہے گورنمنٹ کر رہی ہے لوگ کر رہے ہیں پیپل کر رہے ہیں تو ان کو ایسے کوئی بھی کام نہیں کرنی چاہیے جس سے کہ ان کو اتصال ملے ان کو موٹیویشن ملے اس طرف جانے کی کہ ہاں کوئی ہے ہمارے ساتھ کھڑا تو ایک سی ایم محبوبہ مفتی کے اس طریقے کی حرکت کرنے سے ویلی کو تو بہت نقصان پہنچ رہا ہے اور پولیس کو بھی بہت نقصان پہنچ رہا ہے کیونکہ وہ جتنا کام کرتے ہیں اس کام کے اوپر پانی پھیل جاتا ہے محبوبہ مفتی اس ٹائم پر ڈیسپریشن میں ہے کیونکہ ان کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے ان کی جو پارٹی ہے وہ کافی آہ کمزور ہو گئی ہے تو وہ ایک بیک ٹو بیسکس والی پولیسی فالو کر رہے ہیں کہ جس چیز سے میرے کو آہ بلی کی شہرت ملی کی میں اسی پر واپس چلا جاؤں وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ابھی ٹائم جو ہے وہ بلکل بدل گیا ہوا ہے اور ابھی ایک ٹائم ہے جس ایک ٹائم ہے وہاں پیس لانے کا اور وہاں کے یوت کو یہ ٹیرریزم اور ایسی گلت کاروائیوں سے واپس کھیچنے کا تو میری تو گزارے یہی ہوگی آہ محبوبہ مفتی سے کہ وہ یہ کاروائیاں کرنی بند کریں اور اپنا پورا جو ساتھ ہے وہ پولیس کو دیں اور سیکیورٹی فورسز کو دیں کہ ایک آہ شانتی کا محول جو ہے وہ جب کشمیر میں پیدا ہو سکے آہ چلیے بہت شکریہ جبان صاحب آپ نے اپنی بات رکھی کہ اس طریقے سے حالات بہتر نہیں ہوں گے ہمارے ساتھ رویندر شرمان جی بھی آہ کانگریس کے سینئر سپوکس پرسن ہے سٹیٹ سپوکس پرسن ہیں ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں رویندر شرمان جی بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے محبوبہ جی کی اس پولیسی کو کیسے آپ دیکھتے ہیں پولیسی ہے مجبوری ہے محبوبہ مفتی کے لیے پی ڈی پی کے لیے اگر جی کے آپ نے آواز آ رہی ہے سوال میرا ہے کہ آپ سابق وزیراعلا کے اس قدم کو کیسے دیکھتے ہیں مجبوری یا سیاست دیکھیں یہ دونوں چیزیں مجبوری بھی ہے اور سیاست بھی ہے اگر ہم کی بیگراؤنڈ دیکھی جائے تو اسی طریقے سے انہوں نے پارٹی کو خیر دیا تھا اور اسی طریقے سے وہ ان کی حمدردی اور دکھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم ایک الگ پارٹی ہے کشمیر کے لیے اور جب سبتہ میں تھے تو انہوں نے آپریشن آل آؤٹ اور وہاں کی ساری کیزیں جو بھارتی جنتہ پارٹی اور کنزر سرکار کے ساتھ مل کے چلائی اب اس کنا سے جا اس بات سے وہ کیسے نکلیں گی تو اس لیے وہ پارٹی کو ٹوٹے ہوئے دیکھتے ہوئے ان کے پاس یہ کہ اتھیار بچا ہے کہ وہ ہول ہاگ یا وہ سیپٹیسٹ اور اس پلینک پہ آ جائیں اس لیے پوری طرح سے وہ پلگاؤباد کے اس پلینک میں واپس لوٹ گئے ہیں پی ڈی پی کا جو بنیادی یہی تھا کہ اسی طریقے سے محبوبہ جی نے پہلے بھی سیمپٹی گین کی تھی دیکھیں یہ رائی ڈی تک طریقہ جہاں وہ ٹھیک رہی ہے یہاں کہ جاتی ہو یہاں کوئی غلط ہو وہاں تو انہوں سے عام لوگ کے ساتھ اندردی زیاد کرنا وہ تو انسانیت ہے اور وہ ٹھیک ہے دیکھ یہاں کھلے عام یہ بدا لگتا ہے کہ جو لوگ بندوق داری ہیں انہوں سے لوگوں کو ماننے کے لیے آتے ہیں سکورٹی فورسی کو ماننے کے لیے آتے ہیں بہت امنی طرح کرنے کے لیے آتے ہیں ٹرر کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس پہ رائی ڈی تی کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک اور ریاست کے اور عوام کے ہٹ میں نہیں ہے ملک اور عوام کے ہٹ میں نہیں ہے بہت شکریہ رواندر شرمہ جی ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے اور کانگریس کا آبیو پوائنٹ دینے کے لیے بلحال بات ہو رہی تھی سابق وزیراعالہ کے گرگر جانے کی ملٹن فیملی سے ملنے کی کیونکہ بات اس میں یہ تھی کہ پولیس نے اندر اندر سے اس پر ریزنمنٹ دکھائی اور کہا کہ یہ صحیح عمل نہیں اور سابق وزیراعالہ کو اس سے رکھنا چاہیے وہ رکھتی ہے نہیں رکھتی ہے اس پر ہماری نظر رہی اور آپ کو اپ ڈیٹ بھی کرتے رہیں گے لیکن بات سیاست کی ہے اور بات سیاست کی جہاں تک ہم کرتے ہیں تو بات دو کافی اہم ہے ایک ہمارے اپر ہاؤس کا معاملہ ہے جہاں پر ایک کے بعد ایک آدمی ریٹائر ہو رہا ہے وہاں پر کیا سیچویشن ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن فیلال بات بتائیں گے بارتیا جنتہ پارٹی کے کھیمے کی کیونکہ بارتیا جنتہ پارٹی سٹیٹ یونٹ جمہو کشمیر کے اندر سب کچھ ٹھیک تھاک نہیں ہے کیونکہ جہاں لڈاک کے اندر پہلے ہی ایک کے بعد ایک پارٹی لیڈر پارٹی چھوڑ رہا ہے اور آر ایس ایس نے اپنے طریقے سے کمر قصدی تھی کہ اس ڈیمیج کو کنٹرول کیا جائے وہیں پر اب خبر یہ ہے کہ ویس پاکستانی ریپیوجیز اور مائیگرنٹس جو ہیں وہ بھی ناراض ہے پی او جے کے جو مائیگرنٹس ہے اور ویس پاکستانی ریپیوجیز جو ہے وہ بھی نالا ہے بارتیا جنتہ پارٹی سے کیونکہ یہ مانا جا رہا ہے کہ جو دو سال دوہزار بارہ تیرہ کے دوران ان سے وعدے کیے گئے تھے اور جس طرح سے وزیراعظم نے الیکشن چناؤ کے دوران یہ کہا تھا کہ باز آبادکاری کے پروگرام کو ہنگامی بنیادوں پر لیا جائے گا اور انہیں ہر ممکن مدد اور تعاون فراہم کیا جائے گا زمینی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر سب کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے اور بارتیا جنتہ پارٹی نے جو وعدے ریہیبلیٹیشن کے لیے دیے تھے اس میں زمینی سطح پر اتنا کام نہیں ہو رہا ہے ویس پاکستانی ریپیوجیز ایک بار پھر سفارہ ہو رہے ہیں اور یہ مانا جا رہا ہے نہ صرف ویس پاکستانی ریپیوجیز بلکی پی او جے کے کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں اب اپنا پر تولنے کی کوشش میں ہے اور یہ مانا جا رہا کہ شاید پالیمانی چناؤں کے دوران ایک الہائیدہ کینیڈیٹ بھی کھڑا کیا جا سکتا ہے ایک بڑا علام جو ہے کیونکہ ایک بہت بڑا ووٹ چنک لاس ٹائم ہم نے دیکھا تھا جو بی جے پی کو ملا تھا کیونکہ آٹ جو ون اینڈ آل نے ووٹ اس لیے دیا تھا کیونکہ ان سے کافی زیادہ وادے کیا گئے تھے اور جو رہیبلیٹیشن کا معاملہ تھا ساڑھے پانچ لاکھ دینے کا اس پر الزام یہ ہے کہ بنیادی سطح پر ابھی پیسہ باتا ہی نہیں گیا اور دوسری بات جو لگاتار سیاسی طور پر کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپر ہاؤس اور لور ہاؤس میں جو سیٹے ریزرو کی گئی ہیں اس میں سے انہیں کوٹا دیا جائے اور جو پارلیمنٹ کی سٹیننگ کمیٹی کی ریپورٹ سامنے رکھی گئی ہے اس ریپورٹ کو من نو ان عملہ آ جائے کیا یہ پوسیبل ہے کہ اس ریپورٹ کو من نو ان عملہ آ جائے اور اگر اسے من نو ان عملہ آ جاتا ہے تو کیا سٹیٹ کے پولیٹیشنز اسے ایکسپٹ کریں گے بڑا سوال یہ بھی ہے تھوڑی دیر میں ہم لبارام گاندی سے ضرور بات کرنے کی کوشش کریں گے لیکن جو پارلیمنٹ کی سٹیننگ کمیٹی آن ہوم ایپیرز کی ریپورٹ تھی جس میں ونکین آئیڈو صاحب اس وقت منیسر تھے انہوں نے اپنی ریپورٹ دوہزار چودہ میں دی تھی جس میں بہت ساری ریکمینڈیشنز تھی اور ایک ریکمینڈیشن یہ تھی کہ ریفیوجیز کے معاملے کو ہنگامی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے ہر فیملی کو تیس لاکھ روپیہ دیا جائے اور ریزرویشن آف سیٹس آف آر ریفیوجیز جو ہے انہیں اس میں بھی حصہ دیا جائے اور انہیں ووٹنگ پروسس میں بھی یعنی سٹیٹ اسمبلی کے اندر بھی ووٹ ڈالنے کا حق جو ہے وہ دیا جائے یہ کافی بڑا ریپورٹ تھا جس کو لے کر اب یہ ساری معاملے اب یہ سارے معاملے جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اور یہ مانا جا رہا ہے کہ بی جے پی کے خراب بہت سی آوازیں ایک ہو رہی ہے اگر یہ آوازیں ایک ہوں گی تو کیا کوئی نقصان ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن اپر ہاؤس میں بھی صورتحال بدل کر سامنے آ رہی ہے اور اپر ہاؤس میں بی جے پی جو ہے وہ سنگل لارجس پارٹی کے طور پر ابر رہی ہے کیسے ابر رہی ہے ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا لیکن اس وقت ہمارے سارے لباران گاندی صاحب جھٹ چکے ہیں لباران گاندی صاحب بہت بہت شکریہ ویس پاکستانی ریفیوجیز کی لڑائی آپ پچھلے کئی دائیوں سے لڑ رہے ہیں اور لڑتے لڑتے اب ایک بار پھر دوہزار انیس کے چناؤ آئے ہیں اور یہ مانا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے چناؤں سے پہلے ریفیوجیز سے وعدے کیا گئے تھے ریہابلیٹیشن ریکانسلنگ کے حوالے سے نہ ریہابلیٹیشن پوری طرح سے ہوا اور نہ سیاسی وعدے پورے ہوئے آئندہ آپ کا پروگرام کیا ہے کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ ہر ایک پارٹی اور ہر ایک گروپ جو ہے وہ لام بد ہو رہا ہے بی جے پی کے خلاف میں شغلیہ دات ارنک کرنا چاہتا ہوں گلستان نیوز کا جو بار بار ہمارا ایش اٹھاتے ہیں یہ درواگی پورن رہا ہے ہمارے ویس پاکٹانی رفوجیوں کا کہ جب بھی کبھی الیکشن آئی ان لوگوں کو ہماری جات آئی جب بھی مختم ہو جاتی ہے تو جتنے بھی وعدے کی یہ ہوتے ہیں جس سب کو بھول جاتے ہیں اب دوارہ الیکشن آ رہی ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پچھلی بار جب جن کی سرکار بنی باتے جندہ پارٹی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس مدرے کو ہر حال میں کریں گے ایون کے مان یہ پرائیم نیس نے کہا تھا کہ میری سرکار آئے گی تو میں تین مہینے کے اندر اندر ویس پاکٹانیوں کا مسئلہ حل کروں گا اور اب دوارہ الیکشن آنے آنے والی ہے لیکن ہمارے جو لوگ ہیں آئی تک جو ہے یہ کمپنسیشن کی جو پرتکریہ بہت شوری نہیں ہوئی انہوں نے جو پورا مسئلہ ہے جمہو کشمیر گورنمنٹ پر شور دیا ہے میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جمہو کشمیر کی گورنمنٹ اگر سینئر سو اتنی سیریس ہوتی تو ستر سال کیوں گجرتے آج یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو ہم نے کمپنسیشن دے دیا لیکن میرے خاص جمہو کشمیر کی سرکار ستر سال اور لگائے گی ان کو دینے کے لیے مجبوری میں جو ہمارے لوگ ہیں جو گسے میں ہیں الیکشن آ رہی ہے دیکھتے ہیں ہم نے کیا فیصل لینا بھی لبرام گاندی جی ویس پاکستانی ریفیوجیز کی بات کرو یا اور سنگٹھن جو اس معاملے پر لڑ رہے ہیں ان کی بات کرو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چناؤں میں ایک یونائٹیڈ کینیڈیٹ کا فیس بھی سامنے آ سکتا ہے اگر ایشورنس کے باوجود اب زمینی سطح پر کام نہیں ہوا تو کیا میں یہ مانوں کہ جتنی بھی ایسوسیشن سے وہ ایک ہو رہی ہے اس معاملے پر دیکھیں جو پہلی بار بھی ایسا ہوا تھا ہم نے مل کے ایک جنائٹر فرنٹ بنایا تھا فوجی جنائٹر فرنٹ اور جب بات جی آئی کی مانی ہے پرائیم نیسٹر جو مودی جی ہے وہ بھارت کے پرائیم نیسٹر بننے جا رہے ہیں اور بہت اچھے لوگ ہیں وہ مسئلے کو حل کریں گے تو ہم نے ہماری جو ایک جنائٹر فرنٹ تھا ہم نے بیٹھ کے ایک فیصل لیا کہ کیوں نہ ایک بار ان کو موقع دیا جائے اور یہ شاید ہمارے لوگوں کے لیے کچھ اچھا نکلیں گے اچھا مدان میں کچھ کر کے دکھائیں گے ہمیں لیکن انہوں نے بھی وہی کام کیا جو پیسی سرکار نے کرتی آ رہی تھی تو آج مجبوری میں ہمارے جو دوسرے ساتھی ہیں پیو جے کے گرفو جیز انہوں نے بچائے انہوں نے ابھی وہ دنے پہ بیٹھ کے ہیں بھوڑھ گھردال پہ بیٹھ کے ہیں تو اگر وہ ایسا کوئی قدم اٹھاتے ہیں جنائٹر فرنٹ بنانا اور اپنا کینڈڈیٹ دینا تو میرے خیال میں ہم سبھی مل کے ایسا قدم جروع اٹھائیں گے اور اپنا کینڈڈیٹ جدوا کے اس وار پارلیمنٹ میں بھیجیں گے تاکہ ہماری آواز کو کوئی اٹھائے اور ہمارا جو مسئلہ ہے یہ حال ہو لبرام گاندی جی لگاتا ہے یہ کہا جا رہا ہے سرکار کی طرف سے کہ جو پیسہ بیجا گیا یونین گارمنٹ کی طرف سے اسے باٹا جا رہا ہے اور بہت سی فیملیز میں باٹا گیا لیکن گراؤنڈ پر اگر ہم دیکھے تو بہت سے لوگ پریشان ہیں ان کا مانا کہ پیسہ کس کو دیا گیا کسی کو نہیں پتا ہے کیا کچھ آپ کہیں گے چونکہ آپ اس کمیٹی کے ممبر بھی تھے جس کمیٹی میں یہ فیصلہ لیا گیا تھا کہ پیسہ باٹا جائے گا یہ درواغے پول فیصلہ تھا کہ انہوں نے ہمیں ممبر تو بنایا تھا لیکن جہاں جمعہ کی سرکار یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی مرجی سے جو پیسہ ہے وہ لوگوں کو دینا آئے جے کہتے ہیں کہ ویسٹ پاکستانی کی بات کرتے ہیں کہ ان کے پاس جس کے پاس ففٹی بان ففٹی سیون کی بوٹل اسٹ ہوگی ہم اس کو رفوجی مانے گے بھائی جو اگر ان کے پاس یہ رفوجیوں کے پاس ففٹی بان کا بوٹل کار ہوتا تو یہ لوگ کبکہ جمہو کشمیر کے سٹیٹس بیٹ ہوڑا ہو جاتے میرے ہمارے لوگوں کو سیٹل ہونے میں انیس سو ستر کے بعد ہمارے لوگوں نے کہیں بوٹ ڈالنے کا موقع ملا ہمارے لوگوں کو تو ابھی جو پرتکریہ انہوں نے اس لیے دیمی کر دی ہے کہ ان کے پاس بوٹل اسٹ کو ملے گی نہیں ہم ان کو لوگوں کو کمپنسیشن دے گی نہیں یہ لوگ ایسے بڑکتے رہیں گے پورے جوٹ جوٹ کا پلندہ جو ہے جمہو کشمیر کی ایڈمیسیشن بلا کے سینٹر کو دیتی ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پانچ ہیار ساتھ سو چو سر لوگوں کی لیسٹ دی ہے جو نائنٹی فاری سیون میں آئے تھے میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں تو آج آج ان کو تو دو چاہتے ہیں جو پانچ ہیار ساتھ سو چو سر ہے آپ نے پیچھلے چھے مہینے سے ماننی ہے گرائے منتری نے ایک گوشنہ کیا اور آپ نے ایک آدمی کو بھی کمپنسیشن نہیں کیا یہ یہ پانچ ہزار لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا کہ پیسہ دیا گیا وہ کون لوگ ہے کیا وہ ریفیجیز نہیں ہے بلکل جھوٹ کا جھوٹ کی بات ہے میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی ایک کا نام بتاؤ کہ ہم نے کسی ایک کو دیا ہے پانچ ہیار کی تو آپ بات چھوڑو یعنی مس لیڈ کیا جا رہا ہے یونین گورنمنٹ کو بلکل بلکل اور یونین گورنمنٹ بھی آنکھوں کے آگے پٹی باند کے سارا ان کے بروسے میں بیٹھی ہے میں نے ان کو کئی پر گوہار لگائی ہے کہ آپ اپنی طرف سے وہاں سے ایک نوڈل جمہو کشمیر والے تو ہمیں اپنا مانتے ہی نہیں اور وہاں سے ایک افسر آئے ہمارے لوگوں کو کمپنشیٹ کرے جب سبھی لوگوں کو کمپنشیٹ مل جائے گا اس کے بعد اپنی ٹیم کو آپ واپس بلا لیجئے تاکہ لوگوں کو کچھ راہ تو ملا ستر سالوں کے بعد ٹھیک چناؤ سے پہلے جو پیکیج کی پرکریہ ہے اسے لے کر کیا ڈیمانڈز رہیں گی آپ کی اگر دوبارہ یہ تمام جو معاملات ہیں پورے نہیں ہوتے اور ساتھ ہی ساتھ جو کالجز میں جو بچوں کو ان کے جو سیٹس دینے کا جو معاملہ تھا ریزرویشن کا اسے لے کر ویسٹ پاکستانی ریفیوجز کے طرف سے کیا ڈیمانڈز رہیں گی اس سے پہلے کہ چناؤ سے پہلے بہت ساری پارٹیاں آپ کے پاس آئیں گی دیکھیں میں تو ایک چیز اور بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کوئی پیچھلی بار میں نے ہمارے جو مانی ہمارے ایمپیز ہیں جمہوں کے ان کی طرف سے ہم نے پارلیمنٹ میں ایک کوششن کیا کہ جو سینٹر کی سکیمیں ہیں جیسے سکالرشپ سکیم ہمارے بچوں کو سکالرشپ سکیم کا سائدہ ملنا چاہیے جمہوں کشمیر میں چلو ہمیں ٹیکنکل ایجوگیشن کی اڈمیشن نہیں ملتی تو باہر تو ہمارے بچوں کو ملنا چاہیے اس کا سائدہ لیکن یہاں جو ایچ آرڈ سکار کی جتنی سکیمیں ہیں اس میں دین لوگوں کو فیدہ ملنا چاہیے اگر بارت سکار جو کہتی ہے کہ جمہوں کشمیر میں لوگ بیٹھے ہیں جو بارت سے ہٹ کے جمہوں کشمیر میں آئے ہیں چلی ہے بہت شکریہ لبارام غاندی صاحب ممارزہ جوائن کرنے کے لئے فیلال بڑی خبر لبارام غاندی صاحب نے یہ دی کہ جن پانچ ہزار لوگوں کے بارے میں سرکار تال ٹھوکری ہے کہ انہوں نے پیسہ باتا ریفیوجیز کے اندر لبارام غاندی کا ماننا ہے کہ ایک لس ذرا سرکار سامنے رکھے کہ کن لوگوں کو دیا ہے بڑا سوال گورنر صاحب کے سامنے ہے کہ کیا جن لوگوں کے بارے میں کہا جارہا کہ پیسہ ٹرانسفر ہوا ہے کیا وہ واقعی طور پر ویس پاکستانی ہے یا اور کوئی ہے کیونکہ لبارام غاندی ان کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور لگاتار کے اندر سے لے کر سٹیٹ تک اس بات کو وہ کہہ رہے ہیں کہ لسٹ ذرا دے دیں کن لوگوں کو دے دی ہے لسٹ دی جائے اور لسٹ کو سامنے رکھا جائے بڑا سوال آج یہ پیدا ہو گیا ہے کیونکہ ہزاروں کرو روپیے کا معاملہ ہے جسے باتا گیا ہے ایک سوال تو یہ تھا اور چلتے چلتے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اپر ہاؤس کا معاملہ جو ہے وہ بگڑ چکا ہے کیونکہ لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دو ڈائی مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی ممبر جو ہے وہ رٹائر ہو ہے اور اس بار جو ہے اب آٹھ اور ممبر جو ہے وہ اپنی ٹرم کو کمپلیٹ کر چکے ہیں اور پہلی بار بیس سال کے دوران پہلی بار یہ دیکھنے کو ملا کہ سٹرنگ جو ہے وہ بائیس تک آ گئی ہے اور سنگل لارجس پارٹی کے طور پر بی جے پی فلار اپر ہاؤس میں نمبر ون پر آ گئی ہے کیونکہ جو آٹھ ممبر رٹائر ہوئے ہیں ان میں نئیم اختر اندرابی فورمر منسٹر یشپال سنگھ یشپال شرمہ فردوس احمد ٹاک بی پی ڈی پی سے رانی گارگی بلوریا نصیر گپتہ نریج گپتہ اور محمد مظفر پر ایک کانگریس کے اور صوفی یوسف اور شوکت گنائی باتے جنتہ پارٹی اور نیشنل کانفرنس کے ان کی ٹرمز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے لیکن فلحال اپر ہاؤس کے اندر چناؤ نہیں ہو سکتے ہیں انہیں نئے سرے سے کسی کو بھی ایم ایل سی نہیں بنایا جا سکتے کیونکہ جو الیکٹرال کالیج ہے وہ ایم ایل ایز ہے اسمبلی ڈیس بینڈ ہو گئی ہے ڈیزول ہو گئی ہے نئے چناؤں ہوں گے جب ایم ایل ایز چن کر آئیں گے اس کے بعد ہی اسمبلی میمبرز ایم ایل سی کو چنیں گے یعنی اس کے بعد ہی یہ سارا معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا کہ کون کور کاؤنسل کے اندر جائے گا فلحال بیس سال کے دور پہلی بار دیکھنے کو ملایا کہ اتنی سٹرنگ کم ہوئی ہے اور پہلی بار یہ بھی دیکھنے کو ملایا کہ بی جے پی آن ڈا سنگل ہینڈ پر بڑی پارٹی کے طور پر اپر ہاؤس کے اندر ابر کر سامنے آئی ہے جمہو کشمیر بینک کی ایک ایٹی ایم مشین لوٹی گئی تھی اس کیس میں چھے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اکنور کے ایک علاقے سے ایک نالے میں پڑی ایٹی ایم مشین کو برامت کر لیا گیا اور ساتھی ساتھ جو گیارہ لاکھ روپے جو ان لوٹیرو کی طرف سے لوٹے گئے تھے ان میں سے آٹھ لاکھ روپے جو برامت کر لیا گیا ہے اور ان جو چھے لوگ گرفتار ہوئے ان میں سے پانچ کشمیر کی ایک ہریانہ کا جبکہ ان سے ایک کٹر اور ایک جن سٹ اور ساتھی ساتھ آٹھ لاک ساڑھے آٹھ لاکھ جو روپے ہیں وہ برامت کر لیا گیا ہے تو آج کے پروگرام میں فیلحال اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کے لئے آپ گلستہ نیوز دیکھتے رہیے لیکن ساتھی ساتھ اس پروگرام کے حوالے سے آپ کی فیڈبیکس کا ہمیں انتظار رہے گا تاکہ اس پروگرام میں مزید بہتری لائی جا سکے اپنے اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی